اقوام مطیدہ کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے رزاقار کی گرفتاری کے مضمت سامنے آئی ہے اقوام مطیدہ کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے دہشتگردی کی معالی معاونت کے الزام میں بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں ایک معروف رزاقار کی گرفتاری پر سخت تنقید کی ہے خورم پرویز کو پیر کی رات بھارت کے وفاقی قومی تحقیقاتی ایجنسی یا آدارے ان آئی اے نے گرفتار کیا تھا ایک بھارتی ایلکار نے خبرسان اجنسی رائٹرز کو صورتحال کے بارے میں بتایا کہ خورم پرویز کی رہائشگاہ اور دفتر کی تلاشی لی گئی اور ایک موبائل فون لیپ ٹاپ اور کتابیں ضبط کی گئی ان آئی اے کی ترجمان نے منگل کو خورم پرویز کی گرفتاری کی تصدیق کی بتایا گیا کہ انہیں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا جو بغیر کسی مقدمے کے کسی بھی مشتبہ شخص کو چھے ماتا قراست میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے ان کے وقیل پرویز امروز نے فوری طور پر رائے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا انسانی حقوق کے محافظوں کے لیے قوام متحدہ کے خصوصی نمائندے میری لالر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ میں پریشان کون خبریں سن رہا ہوں اور خورم پرویز کو آج کشمیر میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر دہشتگردی سے متعلق جرائم کے الزامات میں بھارتی حکام کی طرف سے فرد جرم آئیت کیے جانے کا خطر ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ انسانی حقوق کے محافظ ہیں مقبوزہ کشمیر کے معروف رضاقاروں میں سے ایک خورم پرویز جمہو کشمیر کولیشن آف سیول سوسائٹی کے سربراہ ہیں جو کی خطے میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کا ایک گروپ ہے اس سے قبل دوہزار سولہ میں جنیوہ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے فورم میں شرکت کے لیے تیارے میں سوار ہونے سے رکنے کے بعد اس طرح کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا بعد ازاں انہیں کسی جنم میں مجرم ٹھہرائے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا بھارت کو طویل عرصے سے مقبوزہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف فرجوں کے الزامات کا سامنا ہے نئی دہلی ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے بھارت اقوام متحدہ سمیت غیر ملکی مبصرین کے لیے مقبوزہ کشمیر تک انسائی پر سختی سے کنٹرول رکھتا ہے آنے والے دنوں میں خورم پرویز کے حوالے سے مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے